اِنَّ اللَّهَ لَا يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغْئِرِ الْحِسَابِ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم اس رمضان کے اس دس روزہ پروگرام کے چوتھے درس میں چوتھے دن چوتھے سیشن میں جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز جو اعلان کیا گیا تھا کہ اس کا دوسرا جو حصہ ہوں گا اس میں میں آپ کے سامنے جو ہے رسک کی کنجیاں اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا بہرحال آج کے جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں ہر انسان جو ہے رسک کے تعلق سے پریشان ہے ہر شخص اس تعلق سے سوال کرتا ہے کی کیسے اپنا رسک ہم بڑھائیں رسک کو بڑھانے کے کیا تاریخیں ہوں گے ہم کیسے اپنی مال و دولت کے اندر اضافہ کریں شریعت کیا ہمیں معاملہ دیتی ہے کیا کرنے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے کیا شریعت اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی بھی ہے کچھ لوگ تو اس معاملے میں بھی شک کرنے شروع کر دیا ہے کیا شریعت رہنمائی کرتی ہے تو یہ بہت سے مختلف سوالات اور عموماً جب نوجوان پڑھ لیتے ہیں کالج اور مدارس سے جو فارغ ہوتے ہیں تو پھر ایک چیز جو ان کے ذہنوں دماغ میں ہوتی وہ یہی ہے کہ اب ہم کیسے کمائیں گے کمائیں کی کیا ذریعے ہوں گے کونسی چیزیں حلال ہوں گی کونسی چیزیں حرام ہیں شریعت اس معاملے میں ہماری جو کیا رہنمائی کرتی ہیں لیکن چونکہ اس مسئلے پر جو ہے لوگوں نے روشنی دالنا چھوڑ دی کہ حصول رسک کے لیے رسک میں اضافہ کے لیے ہم کیا کریں شریعت اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں چونکہ اس تعلق سے ہمیں بتایا جانا چھوڑ دیا گیا یا اس تعلق سے ہم نے علم حاصل نہ کیا تو بہت سی بار ایک سوال جو زہر میں مومن کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم شریعت پر اور دین پر چلیں گے ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے رسک میں کمی ہو جائیں گے یہ ایک عام بات ہے ایک عام قول ہے ایک عام طرز ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دین پر چلوں گے تو تمہارے رسک میں کمی ہو جائیں گے تم کما نہیں سکوں گے اور یہ معاملہ یہ عقیدہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جو جن کے تعلق سے لوگ کہیں کہ یہ دیندار نہیں ہیں یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے پابند اور دین کے حامل بتاتے ہیں ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان کے گھر کے نوجوان پڑھتے اور لکھتے ہیں اور تعلیم میں جب آگے پڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آٹھویں نوویں اور دسویں میں ہے بچہ تو یہ دین پر خاصا چلتا ہے اس کے بعد جب گیارویں اور بارویں میں آ جاتا ہے 11 اور 12 پاس کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی دینداری اپنی کم کرو جب یہ گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں دینداری کو تھوڑا کم کرو اور اگر اس نے داری رکھ لی ہے تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دو اس لئے کہ اب تمہیں کمانا ہے چونکہ تم اگر ایسے ہلیاں میں رہنگے تو تمہارا کمانا بڑا مشکل معاملہ ہے پھر جو ہی وہ گریجویشن پاس ہوگی یا پوس گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اگر تم مکمل طور سے اپنی دینداری کو دکھانا چھوڑ دو نماز پڑھتے رہو روزہ رکھتے رہو لیکن یہ تمہیں داری رکھ رکھی ہے تمہاری یہ جو پتلون اور پیجامہ ہوتا ہے ٹکنوں سے اونچا ہوتا ہے اور تم حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہو یہ کمپنیوں میں جاب نہیں کروں گے بلتے ہو اس میں نہیں کروں گے بلتے ہو تو یہ سب تم تھوڑا کم کر دو تب ہی تمہیں رسک ملیں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہم کما نہیں سکتے یا دین پر چلیں گے تو رسک میں کمی آ جائیں گی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جس نے داریاں جمال رکھی ہو اس نے کبھی کارٹی نہیں ہے اپنی زندگی میں داری لیکن جو ہی وہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے اس مرحلے میں خدم رکھتا ہے جب وہ رسک کمائیں تو تب ہم دیکھتے ہیں اس کی دینداری کا پیمانہ کم ہوتا جاتا ہے کہ اگر اس نے داری رکھی ہو تو داری آپ دیکھیں گے چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر اس کا پیجامہ جب پتلوں نوچی ہوتی تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے جہاں وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا تھا اس تمیز کو دھیرے دھیرے مٹانا اور مسک کرنا چالو کر دیتا ہے اس لئے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے دین اور شریعت نے اس مسئلے میری رہنمائی نہیں کیے اگر یہ کروں گا تب ہی میرا معاملہ درست ہونے والا ہے سبحان اللہ ایک عجیب عقیدہ ہم نے بنا لیا اور کچھ لوگوں نے ایسا تصور دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو اسلام نے دنیا کے معاملے میں تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے ہاں نماز کے مسائل تم پوچھ لو زکاة کی باتیں ہم سے پوچھ لو حج کے معاملات پوچھ لو عمرے کا معاملہ پوچھ لو اچھے اور برے کا معاملہ پوچھو تخوے کی تعلو سے پوچھ لو ایمانیات کیا ہے پوچھ لو یہ سب ہم بتا سکتے ہیں ذکر و اذکار کا معاملہ لیکن رس کے معاملے میں شریعت ہمیں جو ہے اس کی رہنمائی نہیں کرتی شاید یہ جو کچھ کہتی ہوئی ہے کہ دنیا چھوڑ کر مکمل طور سے جنگلوں میں جا کر گفاؤں میں اپنی زندگی گزارو گزارو اور یہ اخیضہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں تو کوئی رہنمائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے لہٰذا آپ جو دنیا کے جو طریقے کمانے ہیں کہ تم اس میں لگے رہو کیا واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ دین اور شریعت جس کے جس کے تعلق سے یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس نے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی کیا اس اہم شعبے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہوں گا اتنا اہم شعبہ کہ کیسے ایک مومن حالا رزق کمائے اور رزق میں اضافہ کیسے کرے اس کی کنجیا اس کی مفتا اور اس کے حصول کیا ہوں گے کہ کیسے اپنے رزق کو بڑھائے کیا شریعت اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہوں گی انزب المالک رضیان فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو سب سے زیادہ کرتے وہ دعا یہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرت حسنت وقین عذاب النار اے اللہ میرے لئے میرے دنیا کو بہتر بنا اور میری آخرت کو بہتر بنا اور مجھے آنکھ کی عذاب سے بچا رسول احترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرت سے یہ دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کسرت سے کرتے اس لئے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں شامع ہو گئی اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں شریعت اسلامیہ دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتی ہے جس نے یہ کہا کہ شریعت نے دین اور دنیا میں فرق کیا اس نے غلط کہا اس نے شریعت کا صنی جو ہے اس کی سمجھ نہیں پائی آج تک اس لئے کہ شریعت جس چیز میں فرق کرتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں فرق کرتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں اسلام پر چل رہا ہوں تو زہر سی باتیں میں دنیا میں ہی اسلام پر چلوں گا مرنے کے بعد کوئی اسلام نہیں اور آخرت میں کوئی اسلام نہیں کوئی نماز دوزہ زکاة کچھ عمل نہیں جو کچھ دنیا میں ہے تو دنیا میں رہتے ہیں مجھے یہ کام کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں دنیا کی تعلق سے تو شریعت میں کوئی رہنمائی نہیں کیا دین میں جو تم بہرحال کر سکتے ہو شریعت میں رہنمائی کر دی مسائل ہے فنا ہے فنا ہے اور یہ چیز پر عمل کر لو اور پھر ایک نوجوان اپنے آپ میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کیا واقعے میں شریعت نے ایسا ہی کیا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے دنیا کے معاملات میں شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جب جو فرائز کا معاملہ ہے روزے نماز زکاة اس حد تک شریعت سے پوچھو اور اس کے علاوہ جو معاملاتیں کمانا روزی اور اس طرح کی چیزیں یہ بھائی میرا اپنا مسئلہ ہے تو میں اس معاملے میں خود اپنی راہ اور راستہ تیہ کرلوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور پھر جو بے رہا روی ہوتی ہے اور جو طریقے اپنا جاتے ہیں اور ایک نوجوان جس کی تربیت نیک اور سہلے معاشرے میں ہوئی ہے نمازی تھا روزے رکھتا تھا اور ہر چیز کرتا ذکر و عذکار کا تھا اور لباس میں سنت کو اختیار کر رکھی تھی چہرہ اس کا جو اس معاملے سے جو ہے وہ تھا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دیرے 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 مکمل طور سے ہر چیز کو چھوڑ کر پھر ایسا ہو جاتا ہے کبھی اس کو پہچاننے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کیا تم وہی ہو جو کالیج لائف میں تھے کیا تم وہی ہو جو اسکول میں ہم کوئی نمازوں کی طرف بلاتے تھے کیا تم وہی ہو جو کالیج میں حرام حلال کی باتیں کرتے تھے آج تم ایسے کیوں ہو چکے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی میرے دین نے مجھے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی جہاں رزق کا معاملہ آیا تو مجھے یہ چیزیں اختیار کرنا پڑی یاد رکھی یہ بڑی عجیب بات ہے تو شریعت اسلامیہ نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی یہ دین تو چاہتا ہے کہ پوری انسانیت اس دین پر چلے اللہ تو چاہتا ہے کہ پوری انسان اس دین پر چلے تو کیا دین کا دنیا میں رہنے کا اہم حصہ یہ نہیں ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں اور رزق میں اضافہ کریں اور اچھے سے اچھی نعمت ہے جو اللہ نے مومنوں کے لئے حلال رکھی ہے اس کو استعمال کریں یہ بھی یاد رکھیے یہ بھی حصہ اس کا آئیے انشاءاللہ میں آج چند مقاط آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے کیسی اس معاملے میں ہمارے رہنمائی کی کہ ہم جو ہے کس طرح سے اپنے رزق میں اضافہ کریں اور اسی لئے اس عنوان کا جو ہم نے نام دیا رزق کی کنجیاں چونکہ اکثر نوجوان آتے ہیں اس تخاریر میں کچھ لوگ نوجوان نہ بھی ہوتے بہرحال لوگ آتے ہیں سنتے ہیں اور ہر شخص ہم میں سے پریشان رزق کے لئے کہ کیسے اپنے رزق میں اضافہ کروں کیسی اپنے مال و دولت میں اضافہ کروں اب یاد رکھی رزق سے مراد صرف مال نہیں یہ بات کی وضاحت پہلے ہی کر دوں رزق سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے رزق سے مراد اچھی صحت بھی ہو سکتی ہے رزق سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے رزق سے مراد ہر وہ نعمت جو اللہ نے دیا دنیا وہ تمام ہو سکتی ہے گو اس کے اندر جو ہے مال ایک بڑا حصہ رکھتا ہے لیکن صرف رزق یہ نہیں ہے مطلب آپ سمجھیں گے رزق سے مراد صرف جو میں مال کی بارے میں بات کروں رزق سے مراد ہر وہ دنیا کی نعمت ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کیا رہنمائیں کیا ہیں دیکھ اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لئے نمونہ ہے آئیڈیل ہے شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا گدہ گری بھک منگی اور ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کیا اللہ کی رسول فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل اور بہتر ہے ایسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ایک شخص آیا اور کہا اللہ کی رسول میں جو ہے بڑا پریشان ہوں آپ میری کچھ مدد فرمائیے کچھ مال و دولت دیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے کیا تیرے پاس کچھ ہے تو کہا ہاں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ کچھ چیز گھر میں ہے تو کہا اسے لے آ وہ شخص فوراں گئے اور وہ چیز لاکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز لی اور اعلان کیا کون مجھ سے یہ چیز خریدیں گا ایک صحابی نے کہا اللہ کی رسول میں اس سے آپ سے خریدوں گا اور دو درہ میں وہ چیز فروخت کر دی کچھ اس کا زیرہ تھا ایک جب رسول اللہ نے اس کو فروخت کر دیا اس صحابی سے کہا جو مانگنے آئے تھے اب چلو میرے ساتھ وہ صحابی رسول پیچھے پیچھے چلنے لگے آپ ایک مخام پر گئے اور آپ نے ایک لکڑی خریدی اپنے ہاتھ سے دوسرے ایک دکان سے آپ نے جا کر ایک کلہڑی کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ خریدا اور اس لکڑی کے اندر اس کلہڑی کا حصہ اپنے ہاتھ سے فسایا اور کہا اب یہ لے جا جنگل میں جا درختوں کو کار اور اس کو فروخت کر شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا یاد رکھی ہاتھ پھیلانے کو اس میں پسند نہیں کیا خودداری کو اس میں پسند کیا خود کمانے کو خود کفیل رہنے کو پسند کیا اور یہی صحابہ کی فطرت تھی عبد الرحمن بن ععوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے مکہ چھوڑ کر تو رسول اکرم صلی اللہ نے اخوت باندھی بھائی چارہ باندھیا تھا جن سے ان کا بھائی چارہ باندھا گیا اس شخص نے کہا کہ بھائی میری دولت کا حصہ باغ کا حصہ اور چاہے تو میری بیوی جو میں سے ایک سے زیادہ ہے تو اس میں سے ایک مطلعہ دیتا ہوں شادی نکاح کرلو عدد کے بعد تو کہا نہیں مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو بس مجھے یہ کافی ہیں تو انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتا دیا اور بازار گئے اور وہ کہتے کہ اسی روز جس روز میں بازار گیا میں نے کھجور اور پنیر خرید کر لائے مطلب اتنا کام کیا اتنی روزی ملی کہ میں نے کھجور اور پنیر اپنے مال سے خرید کر لائے خودداری دیکھئے صحابی کی گو یہاں انسار تیار تھے اپنا مال و دولت آدھا کرنے کو لیکن مہاجر ہی اتنے خوددار تھے لینے کو تیار نہیں تھے اس چیز کو خود گئے بزار سے وہ کر کے لائے ان کو غنی کر دیتے کچھ دے کر ایسا کر دیتے کہ وہ خود کفیل ہو جاتا پھر مانگنے کی نوبت نہ آتی جو لوگ تنگ کرتے تکلیفی دیتے جو اسلام لاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے ہیں زکاة کا نظم بھی اسی کی ایک جو ایک علامت ہے بہرحال تو شریعت نے مانگنے کو پسند نہیں کیا بگ منگی کو گدا گری کو اور اللہ کے رسول فرماتے جو شخص ہوں گا چونکہ وہ مانگتا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے تو کمانے کو شریعت نے پسند کیا حلال روزی کے لئے کوشش کریں اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بلوتری کر سکتے بڑھا سکتے ہیں یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے دونہ ہی باتیں ایک ساتھ بل رہا ہوں میں ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو حصول بتا دیئے ہم نے اس پر عمل کرنے کوشش کی لیکن کچھ نظر تو نہیں آئے کہ تنخہ پانس سے چھ ہزار تو آج تک نہیں ہوئی تمہیں رزق کے حصول بتاؤں گا تنخہ بڑھانے کے حصول نہیں بتاؤں گا رزق رزق میں اولاد بھی شامل ہے اچھی صحص شامل ہے دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے تو رزق کے حصول کیسے ہم رزق کمائیں اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اسے برکت بھی دیں گا یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخہیں بڑی کم ہوتی ہیں لیکن اللہ اسی برکت دیتا ہوں ان کے تھوڑی سی کمائیں میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں حالانکہ بہت خلیل تنخہیں بہت تھوڑی تھوڑی تنخہیں ہوتی ہیں یہ بات میں نے خود دیکھی ہے تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو باتیں بتاؤں گا اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رسط میں اللہ بڑو تری کریں گا یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دیں گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رسط سے یہ بڑی اہم بات ہے اب یخینا نے ایک درس میں ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط پورے حصول بتانا میرے لئے ناممکن ہے تو میں نے دس کو چنا ہے دس ایسے حصول ایسی باتیں ایسی کنجیاں رسط کی جس کو اگر ہم ان حصولوں کو مان لے اس کے مطابق زندگی گزارے اس پر عمل پیرا ہو اور دل میں یہ اعتماد اور توقع رکھی بھروسہ رکھی کہ اللہ اس کے ذریعے دیں گا تو انشاءاللہ والعزیز ضرور ہمارے رسط میں جو ہے بڑوتری ہوں گی اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے تو ایسے دس اصول میں نے چنے ہیں دس کنجیاں میں آپ کے سامنے رسط کے حصول کے رسط میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ مکمل نہیں ہے یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائیے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رسط میں اضافہ کریں اس کا پہلا حصول جو شریعت نے بتایا ہے یقین ہے اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے لیکن باتیں اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رسط میں بڑوتری ہوں گی اضافہ ہوں گا فائدہ ہوں گا وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رسط کے حصول میں اس کی چابیوں میں کہ اگر ہم چاہتے ہمارا رسط بڑے اس میں برکت آئے مال و دولت اور بچے اولاد کی اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوں گا توبہ اور استغفار اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوں گا ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوں گا ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں لیکن ان کے عامال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دیکھتا کہ یہ استغفر اللہ الواقع میں کرتے ہوں گے یا افسدہ کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوں گا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت میں جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو اس لیے تو معاف ہوتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو جو ہو جائے اس کے لئے ہے اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کی واقعے میں یہ توبہ کر چکا ہے توبہ کرتا ہے اس سے اس کے عامال میں لگے کی واقعے میں اس نے اپنے زندگی کی روش بدل دیا استغفار کرتا ہے توبہ استغفار جسو کہتے ہیں یہ توبہ اس کا معنی ہوتا ہے تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں یاد رکھی علماء جو ہے راغب الاسفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لئے چند شرائط لکھتے ہیں توبہ کے لئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ چار شرائط ہیں ان شرائط کو جب پورا کیا جائیں گا تب استغفار ہوا تب اصل توبہ ہوئی آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے اس لئے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچے ہیں بڑی ہوگی شادی کا مسئلہ ہیں گا اگر باپ گناہ کا رہیں گا تو بچے کو نکاح کی پیغام نہیں آنگی اس لئے نہ چھوڑے گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے اس سے استغفار اس سے توبہ کرے یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ان کی برائی کے وجہ سے اپنے گناہوں پر نادی ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عظم کیا اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا تیسری شرط اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے بندوں کا آپس میں کچھ ہوا مال لے لیا تھا جائداد لے لیتی زمین لے لیتی کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا اس معاملے کو جتنا ہوں سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر اور چوتھا وہ کہتے ہیں بلکہ پہلی شرط وہی تو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معاصلت کے پر چھوڑے دوسرا گناہوں پر نادی مو تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عظم کریں اور چوتھا اگر حقوق و لیباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو اس چیز کو واپس لوٹا دیں یہ ہے استغفات یہ ہے توبہ تو آپ توبہ کو یہ میں سمجھئے کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلیس سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف کچھ تو بھی کرتے رہے تھے توبہ 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 یہ توبہ نہیں ہے یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ چی غلطی نہ کرے تو توبہ کرو یہ توبہ نہیں ہے تو دو امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے حصول کیا ہے وہ ہوتی کیسے اس کا معاملہ کیا ہے وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے یہ توبہ نہیں یاد رکھی تو توبہ کی چار شرائط استغفار کی آئیے اب جو استغفراللہ یا استغفار ہے یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اس کے دلائل کیا ہے آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ نوم سورہ نمبر اکتر اور آیت نمہ دس سے لے کر سولہ میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ پھر آگے فرماتا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ عَنْبِيَا مْوَانِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ یہ واقعی یوں ہے کہ نوم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اسلام کا پیغام پہنچایا قوم نے انکار کیا اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوم علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ ریپورٹ ہے میری یہ کنکلوجن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب انہوں نے کہا اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کر اپنے شرک اور گناہوں کی وجہ سے یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے اب اگر تم استغفار کروں گے تو فائدہ کیا ہوں گا فرمائے اگر تم استغفار کروں گے اے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لئے بارش برسائیں گا موصلہ دھار زبردست بارش برسائیں گا پہلا فائدہ استغفار کا پھر آگے اللہ نے کہا اموہ علیہ السلام کہتے ہیں مدرارہ وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا کیا کروں گے تو استغفار کروں گے تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارًا اور تمہارے لے بہترین باغ بنائیں گا باغات کو نکالیں گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارًا اور تمہارے لے بہترین نہریں نکالیں گا اگر کیا کروں گے تو استغفار اے مری خوام اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے مال میں اضافہ پاؤں گے اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے اور تمہارے لے باغ اللہ دیں گا اچھی نعمتیں دیں گا اور تمہارے لے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں استغفار کے دیکھیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائیں یہاں کہا پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہیں بارش کا برسنا بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول رزق کے لیے آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو لیکن آج بھی آسمان کے طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں تھوڑی کاشتکار ہوں آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی بارش نہ ہونے کا نقصان ہے تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے توبہ اگر خام کرے تو تو یہاں اللہ رب العزت دیکھئے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اور اولاد میں اضافہ دیں گا تو اگر اصول رزق اگر ہم مال میں بڑھتری چاہتے اولاد میں اضافہ چاہتے استغفار کرے حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے ان کے پاس ایک شخص ہے اور کہا ہے حسن ہمارے علاقے میں قہص سالی ہے میں کیا کروں تو کہا استغفار کر توبہ کر دوسرا ایک شخص ہے کہا ہے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے مال میں تنگی ہے کیا کروں تو کہا جا استغفار کر چوتھا تیسرا شخص ہے کہا اے حسن میرے باغ سوک چکے ہیں میں کیا کروں اس کے لئے حل بتو شریف استغفار کر ایک شخص ہے اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہیں مجھے اولاد نہیں ہیں لڑکے نہیں ہیں کیا کروں تو کہا جا استغفار کر تو ان کے شاگیتوں نے پوچھا اے استاد اے حسن بصری تم نے چار لوگ آئے چار سوال کیا اولاد نہیں ہیں کسی نے کہا خہد کا کہا کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے اور فرن انہوں نے خران کی اس آیت کو تلاوت کی قلتو استغفری ربکم انہو کانا غفارا یرسل سماع علیکم مدرارا کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو وہ تم پر موصلدہر بارش دیں گا تو اگر ہم بارش چاہتے استغفار کریں ہم مال چاہتے استغفار کریں اولاد چاہتے استغفار کرے جو بیالاد ہے اور اگر جنت یا اس کا باغ سوک رہا ہے اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آسفہ آتا ہے استغفار کرے تو یہاں حصول رزق کے لئے رزق میں بڑھتری کے لئے اولاد میں بڑھتری کے لئے بارش کے ہونے کے لیے اپنے باغ اور اپنی تجارت nurture کے لیے استغفاء رسولul بتایا گیا ہے توبہ کرو اپنے رب سے توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ نہیں تو میں استغفاللہ 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 تو کر رہا ہوں لیکن انہیں استغفاللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں استغفاللہ کی تذبیح چلے کسی کا فون آئے جھڑو گل دیا کہاں آپ نے توبہ کیا اپنے رب سے استغفاللہ تو میں پڑھ رہا ہوں لوگ دھوکہ دے رہا ہوں کہاں آپ نے استغفراللہ کی اپنے معنی نہیں سمجھا آپ نے اس کا تو صحیح معنوں میں اگر استغفراللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوں گا مال میں اضافہ اولاد میں اصافہ کھیتی باری میں ہمارے اضافہ تجارت میں اضافہ بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد اور عبدالعوت کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویہ اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جس نے کسرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی جس نے کسرت سے استغفار کیا اللہ مجھ سے گناہ اور مجھے معاف کر کسرت سے اور اللہ کے رسول دن میں سے ستر سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ایک جات میں سو سے زائد مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کی بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو تو توبہ اور استغفار کر دے اللہ کے رسول تو کہا کہ جو کسرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے استغفار کرے پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا اللہ اس کو ہر غم سے کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں غم اور پریشانی سے نجات چاہیے استغفار کرے دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے توبہ کی فائدہ تو دیکھئے آپ ہم تو یہ رسک کے حصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدہ دیکھئے غم سے نکال دیں گا مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا تیسرا فرمایا وہاں سے رسک دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں گا اس کے گمان بھی نہیں ہوں گا مجھے رسک ملیں گا اور رب اس کو وہاں سے رسک اٹھا کر دے دیں گا کس وجہ سے توبہ کرے کسرت سے اپنے گناہوں کے لئے ان کے شرائط کے ساتھ تو وہاں سے اللہ رسک دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا اور کون جو کسرت سے استغفار کرے توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے یہ تھا پہلا حصول پہلی شرط آئیے دوسرا حصول کیا ہوں گا دوسری چیز تو کتاب و سنت میں ہم پانتے ہیں جس کے تعلق سے بکسرت روایتیں آتی ہیں جس کے کرنے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کا تقویہ اب جوجو میں آگے بڑھتا جاؤں گا آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے یہ تو ہونے والا نہیں ہے اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ ایسی آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہو کہتا ہے یہ دوہ تو مجھ سے نہیں کھا جائیں کچھ اور بتاؤ تو وہ کہے جاؤ پھر مر جاؤ اس کے علاقے کوئی حل نہیں تمہارے لیے شریعت جو حل دیری وہ یہ ہے اب آپ بلیں گے میں کوئی تخویہ نہیں جمیں گا میں سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں تو پھر یاد رکھئے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے تو میں اس معاملے میں کیا کروں کہاں سے حمل لائے ٹھیک ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے آپ اس کو پکڑ لے شریعت کے پاس حل ہے اگر آپ نہ لینا چاہے یہ آپ کی مرضی ہے شریعت نے حل دے دیا اب آپ ان کو چھوڑ کر ہزار جگہ سر پٹک یہ یاد رکھئے واپس لوڑ کر یہی آنا پڑیں گا حصول یہی ہے نہیں نہیں میں کیا کروں گا فلاں کر لوں گا بینک سے کر لوں گا یہاں آپ کچھ کر لیجئے اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے اس کے بعد آ کر یہی ٹکنا پڑیں گا اور پشتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑیں گا اب میں کیا کروں میرے رب نے ملے کیا حکامات دیئے تو اگر یہ ہم اپنے زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہوں گا استغفار کو مشکل چیز نہیں یاد رکھی اس کے لئے کوئی آپ کو گھر باہر چھوڑ کر رات میں تین بجے دو بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ گناہ ہو گیا بس اب توبہ میں اب نہیں کرنے کوئی استغفراللہ میں سے گناہ ہو گیا میں نہیں کروں گا کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد پرس تین مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے اور کہتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ اتنا تو کہہ سکتے ہیں پندرہ بار تو ہی ہو جائیں گا پانچ نمازوں کے بعد رسول اللہ ستر یہاں ایک روایت میں سو سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے کوشش کیجئے دوسرا حصول تقویٰ اختیار کریں اب تقویٰ کیا ہے تقویٰ اللہ کا ڈر ہے تقویٰ کیا ہے تقویٰ اللہ کا پاس و لحاظ ہے پاس و لحاظ سمجھتے ہیں اگر ایک بڑا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں خود اٹھ جاتے ہیں جناب آپ بیٹھ جائے اسو کہتے ہیں تقویٰ پاس و لحاظ رکھنا اللہ کا ڈر اللہ کا پاس و لحاظ ٹھیک تو تقویٰ اختیار کرے تقویٰ کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی ہیں امام نوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقویٰ کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا یہ تقویٰ ہے تقویٰ کیا ہے ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے عذاب ملتا ہے ان کاموں سے رکنا اس کو تقویٰ کہتے ہیں عربی میں تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے یہ تقوی ہے تو ہم تقوی اختیار کریں دوسرا حصول یاد رکھی آئیے تقوی کی تعلق سے کہ یہ رزق کا حصول ہے رزق اس سے بڑھتا ہے مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ رب العزت سورة طلاق سورة نمبر 65 اس کی آیت نمبر دو اور تین میں کہتا ہے کیا فرمانا دیکھیں جو اللہ کا ڈر اور پاس و لحاظ اختیار کریں اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دیں گا اور اس کو وہاں سے روزی دیں گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوں گا کیا فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا اور وہاں سے روزی دیں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوں گا گمان بھی نہیں کیا ہوں گا اس کی آخلے گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں صرف ایک عمل کیجئے تقوی اختیار کیجئے زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوں گا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا اس آیت کے تعلق سے یجال لہو مخرجہ کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی نے فرماتے ہیں اس کے تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا یجال لہو مخرجہ کے تعلق سے اور اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی نے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجہ غموں کو مسیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے جو شخص اللہ کا تقویٰ در اختیار کرے اللہ کیا کرتا ہے اس کے لئے یجال لہو مخرجہ ہر غم سے نکلنا ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا تقویٰ اختیار کیجئے اللہ کا عظیم فائدہ اس دنیا میں اٹھائیں عظیم فائدہ ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ عراف سورہ نمبر سات آیت نو بیاننو میں فرماتر کہتا ہے ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقو لفتحنا علیم برکات من السماع والارض کہ اگر یہ بستیوالے ایمان لائے ولو آمنوا ولو ان اہل القرآن آمنوا اگر اس بستیوالے ایمان لائے واتقو اور اللہ کا در اختیار کرے لفتحنا علیم برکات من السماع والارض تو ہم ان کے لئے عسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھول لیں گے کس کے لئے جو ایمان لائے اور اللہ کا در اختیار کرے اللہ آسمان و زمین کے دروازے اس کے لئے رسکے کھول لیں گا برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لئے جو اللہ کا تقوی اور در اختیار کرے دیکھیں کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا در اور تقوی اختیار کرنے گا کہ اللہ آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھول لیتا ہے آج دیکھی کبھی بارش تو ہوتی ہے کھیتی فصل تو آتی ہے پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے برکت کہاں ہے اس کے اندر ایک زمانہ تھا آپ نے بھی سنا ہوں گا میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں سو دو سو روپیے چالیس پر پچاس روپیے ہوا کر دی لیکن حالات یہ تھے ایک ایک انسان دس 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 رو پچیس پچیس لوگوں کپالتا تھا اپنے گھر میں کتنی برکت تھی اس روپے میں آج ہم ہزار و لاکھوں کماؤں کے بھی دو اولاد کو پاننا ہمارے لئے مشکل ہے یہ تو برکت چھین گئے زمین و آسمان ہم جو دیتی تھے ہم جو فائدے تھے اس لیے کہ ہم نے ایمان لاکر اللہ کا ڈر دل میں رکھا صرف ایمان نام کو لایا مسلمان ہے اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر ایمان والوں پر کھول لیتا اور یہ توحید کی برکت ہے یاد رکھی اور جس قوم نے توحید کو اپنایا اللہ نے اس کے لئے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیئے اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو انڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لئے کھول دیئے چبر نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر آل گئے تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کیوں گی کس نے گمان کیا تھا ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل رگستان مانا جاتا تھا کہ اس کے زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کے شکل ماددے نکل رہے ہیں آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہے وہ ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے کبھی کیا گمان میں کیا ہوں گا ان ممالک کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لئے ایسے رزق رکھے تو توحید کی برکت ہے یاد رکھے جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ اسمان اور زمین کے دروازے کھول لیں گا وہاں کھول دیئے ان کے لئے یہ فائدہ ہوتا ہے بستیوانوں کو کہ اگر وہ ایمان اللہ جیسا حق ہے تخوہ اختیار کرے اللہ کا تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا اور اسمان زمین کے برکت کے دروازے ان کے لئے کھول دیتا ہے تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھے اللہ کا ڈر اور تخوہ اختیار کرے ایسی طرح عبداللہ بن عباس عزیز نے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے اس کی تفسیر میں اور کہتے ہیں لَوَسَّانَ عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ وَيَسَّرَّهُ لَهُمْ مِنْ كُلِّ جَانِبِ کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لئے خیر کو عام کر دیتے ہیں زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس عزیز نے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لئے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لئے آسان کر دیتا ہے خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی خون کے لئے اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے تو دیکھئے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رسک جہاں سے گمان نہ کیا آئیئے اسی طرح جو ہیں تیسرا حصول تخوے کے بعد جو تیسری سی چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوں گا کہ ہم رسک کی کنجا حصول رسک کے لئے جو رسک میں بڑھتری زیادہ کرنے کے لئے جو ہم کریں گے وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ پر توقل بھروسہ اعتماد آج مسلمان کو جب بھی رسک کی تنگیہ آتے رسک کی کمی ہوتی ہے چاہے اولاد کی شکل میں باغات یا مال تجارت میں گھٹے کی شکل میں یا اسی طرح جو ہے اور بھی قسمتی کوئی تکلیف آتی ہے وہ سب سے پہلے غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے اللہ پر توقل چھوڑ کر اور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے دو کہاں سے ملیں گے پھر آپ کو رسک میں اضافہ اللہ سے آپ مانگیں اس پہ کامل توقل اور بھروسہ کریں اور اس کے تعلق سے توقل کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توقل کے تعلق سے اپنی کتاب آہیہ علوم الدین کے اندر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توقل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو دل کا مکمل اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا ہو اور مکمل طور پر اس پہ توقل کریں جس پر اس نے دعویٰ کیا ہو اگر ایک شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رب پر میرا توقل بھروسہ ہے اب مکمل طور سے اس پر اعتماد کریں کہ ہاں رب مجھے دینے والا ہے اب ضرورت نے شکر شبہ کی مکمل اعتماد کرے اس ذات کے اوپر جس کا اس نے نام لیا ہے اس پر اعتماد یہ ہے توقل بھروسہ اعتماد جس کو عام زبان میں کہیں اسی طرح امام مناوی کہتے ہیں توقل کی تعلق سے اس کا معنی لکھتے ہیں کہ توقل بندے کے اظہار عجز ہے بندہ اللہ کے سامنے آجز ہو جائے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں بس میں آجز ہوں تیرے سامنے تُس سے ہی مانگتا ہوں مکمل طور سے اور جس پر توقل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسہ کریں تو ایک مومن توقل کرے کس پر اللہ پر اس سے رزق میں بڑھتری ہوتی ہے اب اس کے تعلق سے کہ توقل رزق کے بڑھانے کا سبب ہے اس کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں نسند احمد کی اور ترمیزی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں عمر بن خطاب اس کے راوی ہے اور وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توقل اعتماد اور بھروسہ کرو جیسے پرندے توقل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر لوٹتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں ویسا ہی رزق دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں توقل کا فائدہ کہ اگر تم اللہ بھر ویسا توقل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں رزق دیں گا کہ وہ صبح اپنے گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب رات لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی بڑی اہم ہے جب میں توقل کی بات کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہیں کہ میں نے اللہ پر مکمل توقل کر لیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کوتہیوں کو کہلیوں کو شریعت اور دین پر دالتے ہیں میں نے اللہ پر توقل کر لیا تو اس کا کیا مطلب کیا تم کام دھندہ چھوڑ دو تجارہ چھوڑ دو دنیا سے بیزارگی اختیار کر لو نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں توقل کا یاد رکھی حدیث کیا کہہ رہی ہے پرندے گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں تو یہاں کوشش کرنا ہے پرندے گھنسلوں میں بیٹھ کر توقل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ دیں گا پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں آپ بھی اللہ پر بھروسہ کیجئے گھر سے نکل جائیے انشاءاللہ رب ہم کو ضرور روزی دیں گا اور شام ضرور بھر پیٹ لوٹیں گے لیکن پرندے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا انسانوں سے مختلف ہوتا یہ بھی بتا دوں پرندے سیدھے جا کر رسک لے لیتے ہیں انسانوں کو رسک حاصل کرنے کے لیے نوکری تجارت کاروبار کرنا پڑتا ہے دکانوں میں جانا پڑتا ہے اور اسی طرح مختلف مخامات پر جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے پرندوں کا تھوڑا رسک الگ ہے ہم سے مختلف ہے وہ سیدھے رسک کو اٹھا لیتے ہیں جا کر پھل اناچ کھا لیتے ہیں ہم تو ویسا نہیں کر سکتے ہیں زہر سی باتیں ہمارا توقل ویسا ہوں گا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے کچھ نہ ہو تو ایک دکان والے کے پاس جائیں کہیں گے بھائی آج کچھ ہمالی کو دے دو میں بھیگ تو نہیں مانگ سکتا میں کام کر کے کمال ہوں گا آج شام تک نکلے تو سہی تو ہمیں کالیج سکول اور مکاتب اسی طرح جو ہے اپنی آفیسز اور جو ہے اپنی کام کی جگہوں پر جانا پڑے گا تب ہم جو ہے شام بھر پیٹ لوٹیں گے یہ معنی ہے ورنہ کوئی کہے میں نے اللہ پر توقل کر لیا بس میرا پورا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دینا چاہیں گا تو دیں گا نہیں تو نہیں میں گھر میں ہی رہوں گا تو ایسا انسان یاد رکھیے اگر جو ہے کسی ایسے جھاڑ کے نیچے بھی لیٹا جہاں بہت زیادہ پھل پک کر گرتے تب بھی پھل بہت مشکل سے اس کے موں میں آ کر گریں گا یہ توقل نہیں یہ توقل نہیں تو توقل کا معنی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کوشش کریں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ ضرور آپ کو رسک دیں گا کوشش کریں رسکہ مطلب ہی نہیں آپ کوشش چھوڑ دیں اور کیوں نہ ہوں اللہ سورة اللہ صلی اللہ پیسے آیت میں مطینہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ اسے لئے کافی عادت لیکن کوشش یہ زیادہ ضروری ہے شک اور شبے میں نہ پڑے آپ ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی کیوں محنت کر رہے ہو مشاقت کر رہے ہو بس اللہ اللہ کرتے رہو جتنا دینے اللہ دیں گا ارے بھائی کوشش ضروری ہے کوشش کے بعد تمام چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ابن حبان کی روایت ہے عمرو بن عمیر رضی راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے اوٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توقل کرتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں رسول اکرم نے کہا نہیں تو اس کے گھٹنے کو پہلے بان دے پھر اللہ پر توقل کر سمجھے آپ توقل کا معنی تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی کیوں بھاگ کر نہ جائے پھر اللہ پر بھروسہ کر تو اوٹنی کو کھلا چھوڑیں گا اور اللہ پر بھروسہ کریں گا تو بھاگ جائیں گی پھر تو جو تیرے ماتحد کوشش ہے وہ کر لے کہ اوٹنی کے گھٹنے کو بان دے پیر کو بان دے پھر اللہ پر بھروسہ کر پھر انشاءاللہ عزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کریں گا لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرو کہیں میں نے اللہ پر توقل کر لیا اب اللہ میرا رسل میرے گھر میں بھیج دیں گا بیٹھا رہوں گا ایسا نہیں ہونے والا یاد رکھ پر اندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں نکل لیے کوشش کیجئے جائیے تو یہ معاملہ ہوں گا لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے عجیب مسئلہ ہے ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تخصیم کر دیا چھوٹے کام اور بڑے کام اور شریعت نے جہاں اچھا اور بڑا نہیں کام اچھے کام اور بڑے کام بھی ہم نے کر لی کوئی کام جب تک حلال ہو اچھا اور بڑا نہیں تو سب اچھے ہیں اگر حلال ہے تو اچھا ہے کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے کوئی غلط نہیں ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے بڑن دن اس کے کہ اس نے حلال کام کرتا ہے جوتا سی رہا ہے جھاڑو مارتا ہے ہمام اور پیخانے لوگوں کی ساف کرتا ہے وہ حلال کام ہے اس کے لئے برند بلسکی کے حرام کام کریں لیکن ہمارا مسئلہ یہ وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا نہیں تو میں کام نہیں کروں گا پھر ایسے لوگوں کے لئے توقل اور بھروسہ اور تخوہ کچھ کام نہیں آنے والا ہے یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائی کوشش کیجئے آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں تو یہ ہونے والا ہی نہیں کوشش کیا ہے اس کے لئے اور ہر شخص جو کسی زمانے مالدار ہوتا ہے کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا چھوڑی چھوڑی کوشش کی اور اس کی کوشش میں بڑھتا رہا اللہ نے اس کو برکت دی سمجھ رہا ہے بات تو کوشش کیجئے چاہے کام کوئی بھی ملے حلال ہے کرنے میں شرمائیے مت بڑھ جائیے آگے اس کو بڑھ کر کیجئے انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوگی انشاءاللہ چوتھی چیز جو ہم کو کرنا پڑیں گے رسک کو بڑھانے کے لئے وہ ہیں سلح رحمی سلح رحمی بڑی اہم چیزیں یاد رکھی سلح رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا رشتوں کو جوڑے رکھنا حافظ ابن حجر اسخلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس کے تعلق سلح رحمی کے تعلق سے اور کہتے ہیں کہ سلح رحمی سے مراد رشتے داری ہے اور رشتے دار سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں بہامی نسبتی تعلق ہو چاہے پیدائش سے تعلق بنا ہو چاہے نکاح سے تعلق بنا ہو نسبتی اس سے تعلق ہو چاہے پھر وہ وارث ہو یا نہ ہو محرم ہو یا نہ ہو وہ اس کا رشتہ ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں رشتے دار مثال تو بیٹے اور بیٹی ہیں یہ وارث ہے اور ساتھ میں محرم بھی ہے لیکن کچھ لوگ غیر محرم بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتدار ہوتے ہیں چچری بہنیں اور پھوپیری بہنیں اور خلیری بہنیں وہ آپ کی محرم نہیں لیکن رشتدار ہے تو یہ تمام رشتے جو انسان پائداش سے لاتا ہے اور تمام رشتے جو اس کے نکاح کی بات بنتے ہیں یہ ہے اس کے رشتدار اور ان سے سیلا رحمی کرنا رشتوں کو جوڑے رکھنا خامو خا کے نہیں توڑنا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ خطہ رحمی کرتے ہیں رشتوں کو توڑ دیتے ہیں آسانی سے بہن چچا ہے بات نہیں کرتا یہ ہے بات نہیں کرتا ان کے پاس جاتا نہیں ان سے ملتا نہیں ان کے پاس کھاتا نہیں رشتے مت توڑی خامو خا کے سیلا رحمی کے آئیے فائدے سننے جئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بخاری کی روایت ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جو شخص اپنے رسخ میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے وہ سیلا رحمی کرے جو شخص اپنے رسخ میں کشادگی روزی میں بڑھو تری چاہتا ہے اور عمر میں برکت اور اضافہ چاہتا ہے وہ سیلا رحمی کرے رشتوں کو باقی رکھے خامو خا رشتے نہ توڑے آئیے دوسری روایت انیس بن مالک رزن فرماتے ہیں بخاری کی روایتیں فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رسخ میں وسط ہو کشادگی ہو اور عمر میں بڑھو تری اللہ بڑھائے تو وہ سیلا رحمی کرے رشتوں کو باقی رکھے خامو خا رشتے نہ توڑے ایسی طرح مسند احمد اور ترویزی کے ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حرار رضی اللہ علیہ وسلم کی بھی راوی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ فرمایا اپنے خرابتداروں کے تعلق سے معلومات حاصل کیا کرو اپنے رشتداروں کے بارے میں معلومات لیا کرو اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں تاکہ تم سیلا رحمی کر سکو تاکہ ان سے رشتے باقی رکھ سکو بلا شبا بغیر شک کے سیلا رحمی سے خاندان میں محبت سیلا رحمی کرنے سے خاندان میں محبت مال میں کسرت اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے سیلا رحمی کرنے سے خاندان محبت مال میں کسرت اور کیا ہوتا ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم صلح رحمی کریں ایسی طرح تبرانی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صلح رحمی کا ایک ایسا عظیم فائدہ بتاتے ہیں حضرت علی حدیث کے رابعوں کہتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرے جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رسط میں وسط ہو اور اس سے بری موت سے اللہ بچا لے اور دور کر دے وہ صلح رحمی کرے یہ شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال کی کسرت و مال بڑے عمر میں اضافہ ہو اور بری موت سے اللہ اس کو بچا لے وہ صلح رحمی کرے رشتوں کو جوڑے رکھے آئیے صلح رحمی کا ایک اور فائدہ دیکھیں عظیم فائدہ رسول اللہ فرماتے ابن احبان کی روایت ہے ابو بکر رضی عنہ صدی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جس نیکی کا جلی بدلہ مل جاتا ہے وہ صلح رحمی ہیں تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ ملتا ہے وہ صلح رحمی ہے اور پھر فرماتے ہیں جس کا سواب حاصل ہوتا صلح رحمی سے ملتا ہے یہاں تک کہ جب کسی برے خاندان کے لوگ نیک نہیں ہے برے لوگ برے خاندان کے لوگ اپنے رشتداروں سے صلح رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے مالوں کو بڑا دیتا ہے کیا فرما رہے ہیں سب سے جلی بدلہ اگر کسی عمل کا دنیا میں ملتا ہے تو وہ صلح رحمی ہے حتیٰ کہ کوئی خاندان ہے جو نافرمان ہے اپنے رب کا لیکن لوگوں کی رشتے اپنے رشتوں کو باقی رکھتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں یہ بدلہ دیتا ہے کہ اس کے مال کو بڑا دیتا ہے حالانکہ لوگ گنہ گار ہیں لیکن بدلہ کیا مل رہا ہے دنیاوی صلح رحمی کا کہ مال کو بڑا دیتا ہے ان کی اولاد کی تعداد بڑا دیتا ہے مال میں اضافہ کرتا ہے اولاد میں اضافہ کرتا ہے ہوتا ہے اور کسی بھی صلح رحمی کرنے والے کا خاندان مہتاج نہیں رہ سکتا چاہے گناہ گار کیوں نہ ہو صلح رحمی کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز مہتاج کبھی نہیں ہوں گا مہتاج نہیں ہوں گا آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں خطہ رحمی کرنے سے مہتاجی دور ہوں گی ہے نا ارے یا رشتے رکھیں گے تو مانگنے آ جائیں گے رشتہ دار مانگیں گے پیشے یہ کریں گے رشتے توڑ دو توڑیں گے تو نہیں رشتے جوڑیے اضافہ ہوں گا رسخ میں اولاد میں اضافہ ہوں گا اور سب سے جلدی بدلہ اگر کسی نیکنگ ملتا ہے تو وہ صلح رحمی یاد رکھی صلح رحمی میں آگے بڑھئے رشتوں کو جوڑیے پانچوہ اصول جس پر ہم عمل کرنے کوشش کریں گے جس سے رسخ میں اضافہ ہوتا وہی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرنا اللہ نے جو مال دیا ہے اب دیکھئے ایک بات جب بھی خرش کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے بھائی تمہارے لیے بات ہے ہمارے لیے تو نہیں ایسا ہوتا ہے جب بھی خرش کرنے کی بات آئی بھائی یہ تو تمہارے لیے ہم تو اس سے بری ہیں بری نہیں ہے کوئی بھی اس سے ایک آدمی جو دن بھر میں دس روپے کماتا ہے ایک آدمی جو دن بھر میں دس روپے کماتا ہے اگر وہ بھی اللہ کرام روپیہ خرچ کرے تو اس کو کبھی کبھار اس شخص سے زیادہ عجر ملتا ہے جو لاکھوں روپیہ خرچ کرے معلوم آپ اسی تعلق سے ایک حدیث رسول نے فرمائی ایک شخص نے ایک درہم خرچ کیا اور ایک نے ایک ہزار درہم خرچ کیا دونوں برابر ہیں یہ ایک ریوان نے فرمایا ایک شخص نے ایک درہم خرچ کیا ایک نے ہزار کیا یہ ایک والا ہزار پر فوقیت پا گیا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک درہم اور ہزار کیسے برابر ہوں گے دونوں خرچ کرنے والے تو کہا ایک شخص نے ایک درہم کمایا ایک اللہ کرام خرچ کر دیا یہ برابر ہو گیا اس مالدار کے جس نے ہزار خرچ کیے مطلب یہ حدیث جو بتا رہی ہو یہ فیصد پرسنٹیج اگر میں روز دن بھر میں لاکھ روپیہ کماتا ہوں تو کیا میں پچان ہزار خرچ کرنے کا دل ہے میرا لیکن وہی اگر ایک غریب دن میں دس روپے کماتا اور دیکھتا میرا پڑوسی ہے کہ انسان اس کو آج کچھ بھی کمائی نہیں لے پانچ تیرے اور پانچ میرے آدھی تنخہ اللہ کے رامے خرچ کر دی اس نے کیا سواب ہے اس کا اللہ تعالیٰ فیصد میں عجر دیں گا ظاہر سی بات ہے اس کی تنخہ ہی اس کو ملا ہی دس روپے تھا اور پانچ خرچ کر دیئے سبحان اللہ تو پچانس فیصد خرچ کیا عجر فیصد سے ملنے والا ہے بھائی یہ میں سمجھے آپ کی بھائی تو میں میں تو زندگی بھر ہے میں نے تو ایک لاکی کمائیا کیا خرچ کیا ہوں گا میں نے نہیں نہیں آپ کا فیصد کیا تو بھائی اگر لاک میں سے پچیس ہزار خرچ کیے تو آپ نے پچیس فیصد دولت اللہ کے رامے خرچ کر دی اور کبھی کار مال و دولت والوں کو اتنی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ فیصد میں اپنے مال سے نکالے آپ یہ میں سمجھے کہ خرچ آیا تمہیں مال دار تم لوگ دیکھو نہیں ہر آدمی خرچ کریں گا جذبہ پیدا کیجئے اپنے اندر خرچ کرنے کا اللہ کرام ہے کہ اگر میں دس روپیہ دن میں کماتا ہوں کوشش کروں کہ ایک روپیہ خرچ کروں جو کہ دس فیصد میرے مال کا اور کمائی کا ہوں گا اللہ یقین نہ جر دیں گا مالو آپ خرچ کیجئے اللہ کرام جذبہ پیدا کیجئے مالداری اور غریبی خرچ میں آر نہیں بنتی اصل چیزیں نیت ہیں جو خرچ میں آر بنتی ہیں اصل غناء اللہ کی رسول فرماتے ہیں اصل مالداری دل کی مالداری دل سے مالدار رہا ہے مال سے نہیں ایک آدمی تو مال سے قوڑ پتی ہے لیکن بازوالے کے پیسے اپنے اس کی نظر ہوتی جب وہ نوٹا نکالتا ہے اور ایک آدمی غریب ہے لیکن اس کو کسی کے مال کے اوپر اس کے نظر نہیں ہے اللہ اس کو دے رہا وہ کمارا میں اپنا کمارا ہوں تو غناء مالداری تو اصل دل کی مالداری ہوتی ہے پیسے اور نوٹوں سے انسان مالدار نہیں ہوتا کبھی تو کچھ لوگ پیسے کما کے اور غریب بن جاتے ہیں کہ پہلے جو ہے کھاتا پیتا تھا اب پیسے خوب کمارا تو آپ صرف چنے پر گزارا کرتا ہے اس لئے کہ وہ اور جمع کرتا ہے تو غناء دل کا ہوتا ہے مالداری دل سے ہوتی ہے دل سے مالدار بنی ہے اللہ کی رہا میں خرش کیجئے اللہ دیتا ہے یاد رکی اور ایسے لوگوں کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنے زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے چھوٹے چھوٹے کام کیے اور اللہ کی رہا میں ایسا پیسہ خرش کیا کہ انہوں نے بڑے بڑی مساجدیں بنائی ایسی واقعی بائید نہیں اگر آپ نے نہ دیکھے ہوتا ایک الگ بات ہے نہ سنی ہوتا ہے الگ بات ہے کہ لوگوں نے ہمالیاں کی اور اپنے مال و دولت سے زمینیں خریدیئے ان پیسوں سے اور اس پر مسجد تعمیر کی اپنے روپی اور پیسے سے ایک صاحب کو تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے زندگی بھر جو ہے ہگے بیچے بلونس اور ایک مسجد انہوں نے تعمیر کی اس کمائی کے اوپر تو خرش کرنے والا دل سے مالدار ہو تو خرش کرتا ہے اب دل سے ہی غریب ہو تو پھر اس کے لیے بہت مسئلہ ہے اللہ جتنا دے ایک عہد کے برابر دیا تو دوسری کی توقع کریں گا دوسری عہد کے برابر سونا دیا تو تیسری کی توقع کریں گا اس کی خواہش بننے ہونے والے تو خرش کیجئے اللہ کے راہ میں جذبہ پیدا کیجئے اس کا بڑا فائدہ ہے اب اللہ کے راہ میں خرش کرنے کا کیا معنی ہے جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرش کیجئے یتیموں میں مسکینوں میں فقیروں میں مسافروں کے اندر وہ لوگ جن کی گردنیں جو ہے دبیہ بوچ کے تحت ادھار جن پر ہے ان میں جو لوگ جو ہے اسلام پر چلنے کی بنیاد پر جیلوں میں دال لے گئے ان کے چھڑانے کے لیے مختلف جگہ جہاں شریعت نے حکم دیا اللہ کی راہ میں خرش کیجئے یاد رکی اب آئیے خرش کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا اس کے دلائل سن لیجئے اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت میں چالیس نے فرماتا اور کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِنشَئِنْ فَهُوَا يُخْلِفُهُ اور آگے فرماتا وَهُوَا خَيْرُ الرَّازِقِينَ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرش کروں گے اللہ اس کو لوٹا دیں گا اور اللہ خیر رزق دینے والا ہے کیا فرمایا تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرش کروں گے اللہ اس کو لوٹانے والا ہے یُخْلِفُهُ تم کو واپس پلٹائیں گا اللہ وہ چیز سبحان اللہ اندازہ لگائیے دنیا میں اگر ہم کسی پر خرش کریں اس کی حیثیت مرتبہ استطاعت کے مطابق خرش کرتے ہیں کیا اور جتنا خرش کریں گے اتنا ریٹرن بھی ملیں گا یہ آدمی کے حیثیت زیادہ ہے نا اندازہ لگائیے لوگ اللہ کی راہ میں خرش کر کے سوچتے ہیں ہم غریب بن جائیں گے ارے کیسے تم غریب بنوں گے تم سوچو تو صحیح کس کے راستے میں تم پیسہ دے رہے ہو چاہے وہ ذات تم کو غریب رہنے دیں گی اس کے راہ میں خرش کرنے کے بعد کبھی نہیں ہو سکتا یاد رکھی جو اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے اللہ اس کو عظیم نعمت عطا کرتا ہے یاد رکھی خرش کرنے کا اجزہ بنائی اور یاد رکھی اللہ کی راہ میں ہم جیسا خرش کریں گے ویسا اس کا بدلہ بھی ملیں گا آج ہماری ذہنیتیں اتنی کند ہو گئی ہیں اتنی بگڑ چکی ہے کہ سب سے ناقص سب سے کمزور سب سے چھوٹا سب سے ادنا اور سب سے بیکار خسم کی چیز اللہ کی راہ میں ہم خرش کرتے ہیں دلائل کی فہرست لا کر گنا سکتا ہوں میرے گھر کا کام چل رہا ہے اور میرے گھر کی فرشی کیسی ہونا چاہیے وہ میرے شان و شوقت اور میرے سٹیڈس کے مطابق ہونا چاہیے بھائی کوئی کہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں کچھ اگر آپ دے دیتے ایک مسجد ایک مدرسہ یا دینی کچھ کام ہو رہا ہے ایک فرشی دے دیجئے تو وہ کہتا ہے کہ فلا دکان پہ جاؤ اس کو پھون کر کے بولتا ہے تھرڈ گریٹ کی ہے سب سے ناقص فرشیاں ہو تو نکال کر دے دو اس لیے کہ وہ مسجد میں لگنا ہے میرے گھر کا اگر نل ہو تو وہ سب سے اچھا ہو کروم پولیش ہو پیتل کا ہو اس لیے کہ لوہے کا ہوتا ہے تو وہ کھلتا نہیں ہے جللی اگر مسجد میں کوئی آئے کہہ بھائی ہمیں نل چاہیے تو بھائی وہ چار دس پانچ روپے کے لوکھنڈی نل لے لیجئے جس کو فجر میں لوگ پتھروں سے کھولتے اس لیے کہ وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس کو مارنا پڑتا ہے کھلنے کے لیے یہ اللہ کی راہ میں تو تم جو دونگے اس کی راہ میں وہ پلٹا کر اللہ دیں گا کہ اللہ بھی سب سے ناقص سب سے فالتو سب سے عدنا سب سے بیکار والی چیز ہم کو لوٹا کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کی راہ میں وہ ہم نے دیا ہے جو دونگے وہ پاؤں گے ایک آدمی ہے جو مال و دولت میں اچھا امیر آدمی ہے اس کے اگر وہ آپ کے گھر آیا تو آپ کیسا خرچ کرتے ہیں اس پر ارے یار اس کی حیثیت بہتے کل اس کے گھر جائیں گے تو اپنے کو ملنے گا کرو خرچ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں کوتا جو دنیا کو کھلاتا ہے جس نے ہم کو دیا اور جو آگے بھی دیں گا اس کے راہ میں تم ہلکا ہوتا ہے اور جب ہاتھ دالتے ہیں جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے معامل آیا تو اگر موٹا سکھ کا ہاتھ آیا تو اس کو چھوڑ کر پتلا ڈھونتے ہیں اس کے اندر سے کیونکہ یہ موٹا پانچ کا ہو گیا ہوں گا اس کو چھوڑ دو نیچے لیکن اس سے پتلا اور اس سے چھوٹا اگر کوئی مل جائے تو وہ اللہ کی راہ کے لئے لیکن وہیں وہیں ہزاروں روپیے یہ ہزار کی نوٹ جو سب سے بڑی نوٹ ہے آج ہمارے علاقے کے اندر یہ نوٹ بھی چھوٹی لگتی ہے جب دوستوں کے ساتھ اور اللہ جب پلٹائیں گا تو بہرحال اس کا کیا معاملہ ہوں گا اندازہ لگا یہ ایک مالدار کو آپ نے تحفہ دیا کیا اس سے آپ وہی تحفہ کی امید کرتے ہیں ارے نہیں بھائے وہ تو اپنی حسد کیسے آپ سے تحفہ لائیں گا آپ کے زبردست تو اللہ دنیا میں بھی پلٹائیں گا آخرت میں پلٹانے والا ہے کہا کہ تم جو کچھ خرچ کرو وَمَا عَنِفَقْتُمْ مِنشَئِن تم اے مسلمانوں جو کچھ خرچ کرو اللہ تمہیں لوٹا دیں گا وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِين اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے تو خرچ کیجئے اللہ کرامے اس کے بڑے ثواب اسی طرح ابن قصی رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اس آیت کے اور کہتے ہیں تم جو بھی خرچ کروں گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا اس کا وہ اس آیت میں وعدہ کر رہا ہے لُخْلِفُهُ پلٹاؤں گا میں مطلب اللہ کا وعدہ ہے اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ پکا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے اللہ وعدہ کر رہا ہے میں پلٹاؤں گا تمہارے مسلمانوں تم خرچ تو کرو میرے اوپر تو ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ وہ ہم کو پلٹا کر دینے والا ہی یاد رکھی وہ پلٹانے والا اللہ سبحانتہ اللہ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بخرہ آیت 268 نے فرماتا ہے جو کہ خرچ کرنے کے خلاف شیطان کیسا برغلاتا ہے ایک مومن کو اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ کہتا ہے شیطان تمہیں مسلمانوں فخیری کا ڈر دلاتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کروں گے تو بچےوں گے کیا ہوں گا اللہ کے راہ میں خرچ کروں گے تو معاملات کیا ہوں گے اللہ کے راہ میں خرچ کروں گے تمہارا سٹیٹس کہا جائیں گا تم کہاں خرچ کر رہے ہو پیسہ تو شیطان تمہیں فخیری کا ڈر دلاتا ہے فقرہ وَيَا مُرُوكُم بِالْفَحْشَائِ اور تمہیں بے حائی کا حکم دیتا ہے کیا کرنے لگاتا ہے تم کو دراتا ہے اللہ کے رامے خرش کرنے سے اور بے حائی کے کام کراتا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں اللہ فرح وَاللَّهُ يُعِيدَكُم مَغْفَرَ اللہ تم کو بلاتا ہے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا منہ وفضلہ اور اپنے طرف سے فضل کا وَاللَّهُ وَعْسِنُ عَلِيمُ اللہ غصت والا اور علم والا ہے اس آیت کے تعلق سے جو ہے عبداللہ ابن عباس وزن فرماتے ہیں شیطان دو وعدے کرتا ہے اللہ دو وعدے کر رہا ہے شیطان دو وعدے کیا کر رہا ہے خرش کروں گے تو تم ڈوب جاؤں گے اللہ کیا اور فہش کرو گندے کام کرو اللہ دو وعدے کر رہا ہے خرش کروں گے تو مغفرت کروں گا اور جو دیا ہے اس کے فضل کو اور بڑا دیں گے فضل وعدہ کر رہا ہے اللہ غصت رکھنے والا ہے فضل دینے والا ہے تو شیطان دراتا ہے ہم کو یاد رکھ ارے خرش مت کرو بھائی فلاں ہو جائیں گا ارے یہ مت کرو بھائی ایسا ہو جائیں گا وہ دراتا ہے ڈر ہی مت اس کے بھیکانے سے اور ایک مال تو ایسی چیز ہے یہ ایسا دوست ہے اور ایک ایسا ساتھی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں تین دوست ہیں تین دوست ہیں ایک دوست تو وہ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے دوسرا دوست وہ ہے جو خبرستان تک ساتھ آتا ہے تیسرا وہ ہے جو خبر میں اور آخرت میں ساتھ آئیں گا پہلا دوست جو سب سے انسان کا پکا دوست ہوتا ہے لیکن سب سے بےوفا ہے وہ مال ہے مرتے ہی اچھوہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ کہ آپ نے کبھی دیکھا کسی کی موت ہوئی اور اس کی تجوری اس کی غلے اس کے بینک بیلنس اس کے شیرز اور اس کے سیٹیپکٹس لیا کہ دفنائے گے اس کے ساتھ کہ تیرہ تیرے ساتھ نہیں ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور ہاتھ میں کوئی اس کے چاندی کی کوئی انگوٹھی رہ جائے جس کو نیلا رہے اور پھرس جائے تو لوگ کٹ کر نکالتے وہ 89 دربی کا انگوٹھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں ایسا بےوفا ہے اگر خبر کے اندر کوئی مٹی دال رہا اور جیم میں سے کوئی سکہ گئے جائے چھوڑتا ہے لوگوں کا عذیت دیتا ہے مالوں کو لوٹتا ہے بیجا وہ کرتا ہے سب کرتا ہے یہ ساتھی مرتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے بلتا ہے بس میرا معاملہ ختم ہوا دوسرے ساتھی رشدار جو صرف خبرستان تک دفنانیں آتے ہیں کوئی اپنے ماباب کے ساتھ خود دفن نہیں ہوتا کوئی بی بچ ساتھ خود نہیں جاتا اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو ہمارا سب سے کمزور ساتھی ہے جس کو ہم سب سے اللہ کے رامے خرچ کیجئے ایسی طرح ابو حریر رضی اللہ فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی زبردست بات کہی ہو نہیں کیا فرمائے یا ابن آدم انفق انفقو علیک اے آدم کی اولاد اے آدم کی بیٹھو مجھ پر خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا انفق علیک میں تم پر خرچ کروں گا تم مجھ پر خرچ کرو تم میری راہ میں دو میں تمہیں دوں گا اب اندازہ لگائیے اللہ کہہ رہا ہے تم میری راہ میں دو میں تمہیں دوں گا اللہ تو دور اگر دنیا میں کوئی ایک مالدار انسان جو امین ہے جو امانتدار ہے آپ کو پتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا وہ اگر آپ سے کہے کہ جاؤ خرچ کرو میرے نام سے میں تم کو دوں گا آپ بولیں گے تمہارا وعدہ ہے تو پھر تمہیں سب کچھ لٹا دوں گا اللہ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد حدیث خدسی ہے تم میری راہ میں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا اندازہ لگائیے جو اللہ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے تو آپ ایک اورنگباد کے مالدار کی حصے دیکھئے اگر وہ آپ سے کہے کہ میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے آپ اگر مہاراشرہ کا سب سے مالدار انسان کر رہے میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے آپ اس سے دو چار سا روپے نہیں بھائی وہ تو بہت دیں گا اور ہندوستان کے سب سے مالدار انسان کر رہے اگر میں تم پر خرچ کروں گا اور اگر دنیا کے سب سے مالدار انسان کہے کہ خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں تو اندازہ لگائیے جو رب ہے دنیا کو پان لے والا جو رزد دینا وہ کہہ رہا ہے میں تم پر خرچ کروں گا کیا امید کرتے ہیں اس سے کیا امید کرتے ہیں اس سے تو اللہ کرام میں خرچ کیجئے اللہ ہم پر خرچ کریں گا زبردست آفر ہے اللہ کی طب سے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں ایک حدیث بہرحال آتی ہے جس میں اللہ کی سلماتے ہیں ہر روز دو فرشتے دنیا میں آتے ہیں بخاری کی روایت ہے ابو حرہ اس کے راوی ہے اور ایک کہتا ہے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑا اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو گھٹا دے تو اللہ کے راہ میں جو مال خرچ نہیں ہوتا وہ خود بخود گھٹ جاتا ہے اب اسی طرح کمزوروں کے ساتھ احسان کیجئے کمزور کون ہو سکتا ہے بڑے لوگ جو ضعیف ہیں اور احسان صرف پیسوں سے نہیں ہوتا یاد رکھی ہم سمجھیں تو احسان ملتے ہیں صرف پیسے نہیں ایک مالدار انسان لیکن بڑا ہے اس کی مدد کیجئے اس پر احسان ہے آپ کا کمزوروں کے ساتھ احسان کیجئے یتیم ہیں بیوائیں ہیں مسکین ہیں بچے ہیں مسئیبت زدہ لوگ ہیں آفت اور بلاؤں میں فسے وجہ سے زلزلے آگئی یہ کمزور لوگ ہیں مدد کیجئے ان پر احسان کیجئے اس سے بھی رسو بڑتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری کی روایتیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ شک ہوا اور انہیں ایک بار کہا ان کے ذہن میں خیال آیا جو کہ اللہ کے رسول نے انہیں کہہ دیا اور کہا کہ اپنے کمزوروں پر انہوں نے اپنی بڑتری کا اظہار کیا رسول اللہ کے پاس ایک دن گئے اور کہا اے اللہ کے رسول ہمارے کمزوروں پر ہماری بڑتری ہے جو کمزور لوگ ہیں پریشان ہاں لوگ ہیں جو معذور لوگ ہیں جو بیوائیں ہیں ان پر اپنی فضیلت انہوں نے ظاہر کی کہ ہم ان سے بہتر ہیں اور اچھے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا تو رسول اللہ نے ان کو جواب دیا تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اللہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کے وجہ سے کرتا ہے اپنی فضیلت انہوں نے جھاڑو ان پر تم یہ سمجھ رہوں کہ اس لنگڑے کو اس یتین کو تم پال رہے ہو ارے اس کے وجہ سے تمہاری نصرت تمہاری مدد اللہ کرتا ہے مشکلوں میں اور اس کے وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتے ہو رزق ملتا ہے تو کمزوروں کے ساتھ احسان کیجئے اور احسان ہمیجہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے احسان صرف مال سے نہیں ہوتا ہے خندہ پیشانی سے ملنا خوش حال سے ملنا یہ بھی احسان ہے یاد رہی خوشی سے ملنا میرے بھائی آگے ہوا یہ ہے کمزور اور واقعے میں ایک انسان جو کمزور ہے مسئیبت زدہ پریشان ہے آپ کی ایک حسی اس کی کئی غموں کو دور کر دیتی ہے یہ ایک حسی مسکرا کے مل یہ ہے میرے بھائی کیسا ہے خندہ پیشانی سے ملنا باوقت ضرورت مال خرچ کرنا لوگ مسئیبت میں تو مدد کرنا یہ سب احسان ہے یہ سب احسان ہے سب احسان یہ نہ سمجھے کہ پیسے دینا احسان ہے نہیں نہیں اور بھی چیز احسان ہے اور ان کے لئے دعائیں کرنا یہ بھی احسان ہے یاد رکھی دعائیں کرنا خندہ پیشانی سے خوشی سے ملنا اور مدد کرنا اور تعاون جب ضرورت پڑے کرنا جب ضرورت پڑے اپنے وسیلے سے کوئی کام ان کا کروا دینا یہ بھی احسان ہے یہ بھی احسان ہے احسان کی یہ کمزور لوگوں پر چاہے وہ بیوہ عورتیں ہوں یتیم بچے ہوں معذور ہو کمزور ہے یہ سماج کے مدد کیجئے ان کی احسان کیجئے جو کچھ اپنے طرف سے کر سکتے ہیں اتنا تو کر سکتا ہوں میں کہ ایک معذور کو اگر گاڑی نہ دلا سکو تو کبھی موقع مل جاتا اس کو اٹھا کے گھر میں دوسرے کا چھوڑتو سکتا ہوں یہ میرا احسان ہے اس پر ضروری تھوڑی کہ ہر بات ہم پورا کر سکتے ہیں یہ سوچئے ہم میں وہ جذبہ بھی ختم ہو گیا کئی بار ہوتا ہے کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے آپ کو چڑک پر معذور جو اپنی سائیکل چڑھاتے ہوں گے چڑھاؤ پر جو چڑھتی نہ ہوں گی لوگ دیکھتے ہیں یہ نکلا کیوں گا معذور گھر سے بار اے بھرے بھائی وہ مسیبت میں اس کو پلت دھکا دے کر اوپر چڑھا عجیب معاملہ ہے کمزوروں کے تعلق سے اس امت کے پاس کوئی رحم نہیں بلکہ کمزور لوگ نشانہ اور ٹارگٹ ہیں ہمارے لئے کہ ان کو تکلیف دی جائے اب مل گیا ایک آدمی جس کا مزا لی جائے ان پر احسان کیجئے اللہ نصرت کریں گا مدد کریں گا ہماری اور جو ہے رزق میں اضافہ دیں اسی طرح مسنت احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو دردہ رضیل حدیث کے رابی میں نے کہا کہ میری رضا کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے حاصل کرو اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی ہو رہا ہوں تم سے خیامت کے روز رسول اللہ فرماتے ہیں تو کمزوروں کی مدد کر کے میری رضا حاصل کرو میں راضی ہو جاؤں گا اگر تم کمزوروں کی مدد کر کے آنگے وہ عمل کر کے آنگے تو میری رضا کمزوروں سے مدد کر کے حاصل کرو حاصل کرنے کوشش کرو کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق اور نصرت دی جاتی ہے رزق جو ملتا ہے نا اور جو مدد آتی ہے اللہ کی یہ کمزوروں کے وجہ سے آتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے اونچے ہیں ان سے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا اب میں ان کی مدد کروں اس لئے کہ کمزوروں سے جو قوی ہے وہ آزمائے جاتے ہیں مالداروں غریبوں سے مالدار آزمائے دنیا میں اللہ آزماتا ہے ایک سے دوسرے جس کو صحت دیا اس لئے کمزوروں سے آزماتا ہے اللہ دیکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے ساتھوہ پوائنٹ جو چیز ہم کریں گے حصول رزق کے لئے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لئے فارغ ہونا اس کا بڑا عج رہے اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اب میں جب کہہ رہا ہوں اللہ کی رہا میں فارغ ہونا تو آپ یہ میں سمجھے کہ اب بوریہ بستر لے کر اب بلیں گے اب بزر پر رہنے جا رہا ہم ہے بی بچوں کہ بھائی اب بس اب تم رہو بہت دن ہو گئے اب میں اللہ کے رہے ہیں فارغ نہیں فارغ ہونے کا علماء معنی لکھتے یہ ہے کہ جو کچھ عبادت بندہ کرے خالص اللہ کے لئے کرے اور مکمل خوشی و خضو سے کرے یہ ہے اللہ کے لئے فارغ ہونا مثال کے طرح میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز کے لئے تو مکمل خوشی و خضو اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھوں تو یہ اللہ کے لئے فارغ ہونا ہوا سمجھ رہے بات یہ ہے فارغ ہونا تو یہ نہ سمجھے آپ کے اب سب چھوڑ دینا ہے دنیا آپ کو نہیں جو کچھ کروں گا خالص نیت سے اور خوشی و خضو آزا اور جوارے دل و دماغ سب میرا اس عبادت میں ہوں گا چاہے نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں زکاة دے رہا ہوں حج کر رہا ہوں عمرہ کر رہا ہوں جو کچھ کروں پور ذکر و عذکار کر رہا ہوں اللہ کے سب مکمل مکمل اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر دوں اور وہ عبادت کروں یہ ہوتا ہے فارغ ہونا آئیے اس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں احسان کے تعلق سے آتا ہے مسلم کی لبی طویل روایت ہے آخری ایک حصہ جبراعی علیہ السلام رسول اللہ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا تو اللہ کی بات ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو اگر تو یہ نہ تصور کر سکی تو اسے دیکھ رہا ہے تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے مطلب مکمل طور سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی بات کر جیسے تو اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے اپنے رب کو اور یہ تصور نہ آئے تو یہ جان لے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو عبادت کر رہا ہے ایسے خالص ہو کے عبادت کرنا ہے آزام و جوار پورے اس چیز کے اندر تو فارغ کرنا یاد رکھے اس سے فائدہ اسی طرح جو ترمیزی کی روایت ہے ابو حریر رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا میں تیرے سینے کو اتمنان سے اور تجھے جتنا آتا ہے اس میں اتمنان دے دوں گا سکون دے دوں گا دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تجھے بے نیاز کر دوں گا تجھے ضرورت میں کسی سے مانگنے کی تجھے بے نیاز کر دوں گا اور ایسا نہ کیا اگر تُو نے فارغ نہ کیا اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ ایسی ایسے کاموں میں الجھا دوں گا جس میں تُو پریشان ہوں گا تجھے ایسے کاموں ملوظ کر دوں گا جس سے تُو پریشان ہوں گا اور تیری محتاجی کو کبھی ختم نہیں کروں گا تجھے ہمیشہ محتاج رکھنا تو جو بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لئے ہم کرے اسی طرح آٹوا نکات جو ہمیں کرنا ہوں گا اگر ہم چاہتے ہمارے اس میں اضافہ وہی ہے کہ شرعی علم کے حصول کے لئے جو لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں ان کی مدد کیجئے اس کا بڑا آج رہ جو لوگ شرعی علوم کے لئے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ ہم شرعی علم حاصل کریں گے اور اس امت کو جو دیں گے جس طرح سے علماء ہوتے ہیں رفواز ہوتے ہیں ان کی مدد کیجئے اس سے بھی رسک میں بڑھاتری ہوتی ہے آئیے واقعہ سناتا ہوں ترمیزیر حاکم کی روایت ہے انزویر مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھائی آیا جو اپنے دوسرے بھائی کی ایک شکایت لے کر آیا تھا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی کیا کرتا ہے تجارت اجارت پر زیادہ آتا نہیں اور بس جب موقع ملا بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہے اور بس آپ کے پاس رہتا ہے آپ کی ساتھ رہتا ہے اور علم سیکھتا ہے آپ سے تو اللہ کے مطلب وہ کمپلین شکایت کرنے لگا اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تجھے رزق اسی کے وجہ سے دیا جاتا ہے اس طرح بھائی کے شرع علم سیکھنے کے بنیاد پر ہی شاید تجھے اللہ رزق دیتا ہے تو شرع علوم کے لئے جو فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ کیجئے ان پر خرچ کیجئے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ میں صدقہ کس کو دوں اگر میں کچھ خرچ کرنا چاہوں تو کس پر خرچ کروں تو انہوں نے کہا کہ تو علماؤں پر خرچ کر اس لئے کی طرح سب سے بہترین صدقہ ہوں گا سب سے زیادہ عجر دیں گا جو فارغ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لئے خاص ان پر خرچ کرنا اس کا بڑا عجر سواب آج ہم نے یہ مسئلہ چھوڑی دیا جو لوگ اللہ کے لئے فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے ہیں اور ان کو سب سے منیمم تنخواں پر لا کر چھوڑ دیا اور پھر ان کی بے بستی اور بدحالی کو لوگوں میں بین کرتے ہیں کائگو کرنا تھا ایسا پڑھنا لکھنا نہیں تھا کیا فلانی کرنا تھا کیا ارے یہ تو ذریعہ ہے آپ کے لئے کہ آج اگر یہ لوگ ہیں اگر صحیح علمہ حاصل کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کیجئے کیونکہ انہوں نے اپنا وقت اور اپنی زندگیوں کو وقف کیا کسی کام کے لئے لیکن پھر لگاوں گا علماء حق کے لئے کام کیجئے علماء حصول کے لئے نہیں وہنا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں صرف اپنی عبادتیں اور اپنا تمام کام لوگوں کے مال کے لئے کرتے ہیں تو علماء حق پر خرچ کی دیئے تو انہوں نے کہا سب سے بہتین طرح صدقہ وہ ہے کہ تو کسی طالب علم یا کسی عالم کے اوپر خرچ کر اس لئے کہ یہی پھر امت کو اور یقیناً امت کے وارث اللہ الرسول نے کہا وہ ہے جو علماء حق ہے وہ امت کے وارث ہے تو ان پر خرچ کی دیئے حصول علم کے لئے جو فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا اس کا بھی بڑا عجر ہے بڑا عجر ہے نوہ پوائنٹ نوہ نقاط کہ حصول رسک کے لئے ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رامے حجرت کرنا جو اللہ کی رامے حجرت کرتا اللہ اس کے رسک میں اضافہ دیتا ہے اور اللہ سبحانت اللہ قرآن نے فرماتا ہے اب حجرت کی سو کہتے ہیں پہلے سن لیجئے حجرت یہ نہیں ہے کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں میں اور انگباس سنکلہ بمبئی کے والوں کو میں حجرت کر کیا ہے حجرت یہ ہے کہ جب ایک علاقے میں آپ کو اللہ کی دین پر چل لے نہ دیا جائے اس وجہ سے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جائے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالامن یا دارالسلام کی طرف بڑھے تو اس کو حجرت کہلاتی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو حکم دینا مکہ سے حجرت کر کے حبش جانے کی یا مکہ سے خود آپ کا حجرت کر کے مدینہ جانا ایک طرف دارالکفر میں سے نکل کر آپ دارالامن میں گئے کہ تو حبش چکے مسلمان ملک نہیں تھا حالی دارالامن تھا وہاں تکلیف نہیں پہنچی اور مدینہ دارالسلام تھا وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو چکی رسول اللہ جانے کی بات تو بہرحال پورا مکمل طور سے وہ مسلمانوں کی خبزے میں آ چکا تھا رسول کہتے ہیں حجرت اللہ خوران نے فرمادہ سورہ نیسی آیت نمبر سو کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں حجرت کریں گا وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کوئی شادگی پائیں گا تو جو اللہ کرام عبادت کے لئے ہجرت کرتا ہے اللہ سبحانت اللہ یاد رکھیے اس کو عجر دیتا ہے یہ نوہ پوائنٹ تھا آئیے دسوہ پوائنٹ اور آخری پوائنٹ جو ہوں گا یہ ہے کہ حج اور عمرے میں مطابعت کرنا اس سے بھی رزق بڑھتا ہے حج اور عمرے مطابعت کیا ہے کہ حج کیا علماء لکھتے ہیں حج کیا اور پھر اس کے بعد عمرہ کیا پھر حج کیا اس کے بعد حج آیا پھر عمرہ مطابعت ایک کے بعد ایک عمرے اور حج کو کرنے اسے بھی اللہ رزق میں اضافہ دیتا ہے بہت سے لوگ ہم نے دیکھا جب لوگ حج کو جاتے ہیں ایک سے دوسری بات لوگ بلتا ہے کیا بار بار حج کو جا رہے ہیں اس سے اچھا ایتیموں کو نہیں حج کو جانا چاہیے یاد رکھے اللہ نے استاد دیا ہے ضرور آپ جائے لیکن یہ بات بھی غلط ہوں گی کہ گھر میں ضرورت ہے آپ کے بھائی کو جو کہ بھرک سے مر رہا اور آپ بلے میں ہج کچھا ہوں گا اس کو نہیں دوں گا یہ تو غلط ہے لیکن یہ کرتے ہوئے اگر کوئی چاہتا ہے اللہ نے معلوم دولت دی ہے رزق میں اضافہ چاہتا ہے تو حج اور عمرے میں مطابعت کریں حج کریں پھر عمرہ کریں پھر حج کریں پھر عمرہ کریں اور پھر حج مطابعت اسیو کہتے ہیں دونوں فقر اور گناہ کو وہ دونوں غریبی کو اور گناہ کو ایسے دھو دالتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے کو اور زنگ کو الگ کر دیتی ہے اور بھٹی سونے کو اور چاندی کو اس کے محل اور کچھل سے الگ کرتی ہے اس طرح حج اور عمرہ کرنے سے گناہ نکل جاتے ہیں اور اللہ فقیری کو دور کرتا ہے اور مالداری عطا کرتا ہے یہ چند مقاتے بہرحال جو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھنا ترتیب وار کوشش کی میں نے اہمیت کے اعتبار سے کچھ ایک کے بعد دیکھ رکھتے جاؤں اور جو کام ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو پہلے ترتیب دو تین ایسا رکھنی کوشش کی بہرحال جو دس نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے پھر گناہ دوں توبہ اور استغفار دوسرا اللہ کا تخوا تیسرا اللہ پر توقل چوتھا سلے رحمی کرنا پانچھوہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چھٹا کمزروں کے ساتھ احسان کرنا ساتوہ اللہ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کرنا آٹوہ شریع علوم کے لئے جو لوگ وقف ہو گئے ان کا مدد اور تعاون کرنا نوہ اللہ کرام حجرت کرنا اور دسوہ حج اور عمرے میں مطابعت کرنا ایک کی بادے کی کرنا اس سے جو ہے انسان کے رزق میں جو اضافہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بڑھو اتری ہوتی ہے تو لہٰذا ہم کوشش کریں اور میں یقینا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنے ہی اصول ہیں اور بھی بہت سی باتیں بہت سی آیتیں اور علمان میں بہت سے احادیث سے نکات نکالے ہیں جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ فلا فلا کام کر اس میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ مشہور اور معروف چیزیں تھی جو آسانی سے مجھے ملی اور میں نے آپ کے سامر اتنے کوشش کی اور بھی چند باتیں ہیں اس کو آپ کتاب سنت کے مطالعے کے دوران جو ہے اس کو پڑ اور جان سکتے ہیں بہت سب اللہ ابن شیطان بن رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على خاتم النبین والمرسلین بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا اور کل بھی یہ سوال آیا تھا اور میں نے الحمدللہ تفصیلی اس کا جواب دیا تھا پھر میرے پاس برحال اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیلی اس کا جواب دوں لیکن اس کے لئے سنت اور بیدت کا بیان میرے ایک عنوان ہے اس کے اندر ایک کسی نے سوال کیا تھا پچھلے سال میں نے بہت افسیر اس میں یہ جواب دیا تھا کہ شرعی جو ہے مسائل کے تحت شرعی عذر کے تحت کچھ چیزوں کا کیا جانا درست ہے بالخصوص جس میں ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کے تعلق سے علماء نے اس کا جواز دیا بھائی نے سوال کیا کہ ویڈیو گرافی تو سمجھ میں آ رہا سٹیل فوٹوز کیوں لیتے ہیں پرس کی نمائندے تھے جو مختلف اپنے اغبار میں شائع کرنے کے لئے تصاویر لیتے ہیں جو ایک تصویر سے ان کا کام نہیں چلتا ہے وہ ایک وقت میں وہ کہیں کئی تصاویر لیتے ہیں جس میں سے ایک چھاپتے ہیں وہ ٹھیک تو ہر تصویر جو ہاں کسی جاری وہ ہمارے طرف سے نہیں ہیں وہ اغبار کی نمائندے ہوتے ہیں جو سو دو سو یا اس قسم کی تصویر لیتے ہیں تو اس میں سے چھاٹ کر کو ایک دو یا تین وہ اپنے اغبارات میں شماروں میں شائع کرتے ہیں تو اس کے تحت بہرحال وہ لیا جا رہا ہے ایک سوال خواتین کی طرف سے آیا ہے کہتے ہیں گھر میں لڑکی کی پیدائش ہونے سے رس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے یہاں لڑکی لڑکی سے مراد شاید انہوں نے چھوڑ دیا تو بہرحال رس کا دروازہ کھل جاتا انہوں نے کہا لڑکی کی پیدائش ہے بہرحال ایسی تو کوئی روایت نہیں کہ لڑکی کی پیدائش ہونے سے رس کے دروازے کھل جاتے ہیں لیکن یہ بات تو اپنے جگہ درست ہے ہر پیدا ہونے والا اپنا رس خود لاتا ہے اس بات کے تحت اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہوں گا لڑکی بھی پیدا ہوتا اپنا رسک لاتی ہے الگ بات ہے اس لئے کہ ہر پیدا ہونے والا اپنا رسک لاتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنی اولاد کو تو رسک کے درست ہے املاق کے خشیت سے خشیت الاملاق قدل مت کرو ہم انہیں بھی رسک دیتے ہیں اور تمہیں بھی رسک دینے والے ہیں تو اس کے تحت لوگ یہ کہہ دیتے ہوں گے کہ لڑکی بھی پیدا ہوتا اپنا رسک لاتی ہے لڑکا بھی پیدا ہوتا اپنا رسک لاتا ہے لیکن ایسی کوئی حدیث تمہیں آج تک نہیں پڑی اس میں یہ ہو کہ لڑکی پیدا ہونے سے مخصوص لڑکی کی پیدائش سے وہ اپنا رسک لاتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنا رسک اللہ کے پاس سے خود لکھا کر لاتا ہے اس نے ایک سوال کی اگر کسی شخص کی کمائی حلال نہ ہو مگر رشتہ ٹوٹنے کے ڈر سے کھانا پڑے تو ایسے وقت کیا کرنا چاہیے بھلا اچھا سوال کیا انہوں نے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دین کا علم سیکھتا ہے شارع علم حاصل کرتا ہے اور جب اسے علم ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حرام کھانے تو بہت خطرناک اسے دعائیں اللہ خبول نہیں کرتا اس کے نقصانات ہیں تو پھر وہ اجتناب کرتا ہے اب پہلی چیز یاد رکھ لیجئے رشتہ تو آپ کو توڑنا نہیں یہ بات تو تیہ ہے جب تک کہ وہ نہ توڑ لیں سیوائی اس کے کی والگ بات ہے کہ وہ کہے کہ ہمارے جیسے تم من جاؤ تو ہمارے ساتھ ہو تو پھر تو آپ توڑ دیں گے لیکن وہ کہے کہ اپنا آپ کرتے رہو ہم ہی کام کرتے رہیں گے پہلی چیز کیا وہ جو کمائی ان کی ہے سو فیصد حرام ہے ہندرڈ پرسن آپ بلیں گے نہیں کچھ فیصد ان کی کمائی حرام ہے کچھ فیصد لیکن یاد رکھیں شک کے بنیاد پر حرام خرام نہیں دے سکتے آپ محسے لوگ ہوتے ہیں کسی کے پاس دعوت آئی کیا کرتے ہو تو وہ گورنمنٹ آفیس میں ہے تو بلتے ہیں گورنمنٹ آفیس میں ہے تو رشتبت لیتے ہوں گے تو ہم دعوت میں نہیں جائیں گے یہ نہیں چلتا یہ تو گمان ہے آپ کا گیس ہے یہ شک ہے گمان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جاتا یاد رکھ تو آپ کو پہلے یقین کرنا ہوں گا اب آپ بولیں گے ہر دعوت آئیں گے تو ہم کہاں کہاں تک یقین کریں گے کہاں کہاں کس کی جانتا آپ کو جانچنا نہیں انسان کے بارے میں محول میں مشہور ہوتا ہے وہ آدمی کیسا ہے اس کی کمائی کیسی ہے اس بات کو آپ تحقیق کر سکتے آسانی سبا ان کا کیا ہے تو آپ کو اگر شک ہو تو اگر کچھ فیصد صرف اس کی کمائی حرام ہے تو آپ ایسی دعوت میں جا سکتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہاں اس کی فیصد کا اکثریت حصہ کمائی کا حرام ہے تو آپ کیا کیجئے اس دعوت میں آپ نہیں جائیں گے پہلے تو دوسرا خالی جائیں گے نہیں آپ آپ ان کو کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں تاکہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا ان کے اوپر کہ لوگ یار مجھ سے اشتناب کر رہے ہیں پریشر کر رہے ہیں مجھ سے آپ خاموش ہی نہیں جائیں گے تو بولیں کیوں نہیں آرہے کیا چاہتا لوگ حق بلنے کو آج بہت خاموش اختیار کرتے ہیں اور اگر بولتی بھی تو پھر اتنے گندے انداز سے بولتے کہ پھر جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ کیا کی جو نے کہی کہ دیکھیں میں دعوت میں تو آ سکتا تھا لیکن آپ کی فلا فلا کمائی ہے جو کہ شریعت اجازت نہیں دیتی اور شریعت ہم پر مقدم ہے ہم پر پہلے ہے بعد میں رشتہ ہے تو یہ شریعت میں ہم کو رشتے میں باندھا ہے تو لہٰذا آپ اگر استجتناب کریں گے یا آپ وعدہ کریں گے کہ اگلی بار آپ کوشش کریں گے تو ہم دیکھیں گے ورنہ اگر آپ اگر اسی رویش پر رہیں گے تو ہم یہ کام آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہم نیمالہ ہم پیالہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے لیکن گمان پر گیس پر اندازے پر لوگوں کی بولنے پر صرف ترک کرنا درست نہیں اب ایک صاحب مجھے ایک دن بتائیں لگے میں بہت تقوی والا انسان ہوں میں نے کہا یہ کیا ہے آپ کا تقویٰ ایسا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو کہا میں جب بھی کوئی دعوت میں جاتا نا تو دعوت میں جا کر دعوت دینے والے سے پہلے پوچھتا حرام ہے حلال ہے پھر کھاتا میں بہت دعوت میں جانے کے بعد آپ کو بول رہا حرام ہے میرا یہ کہ بولیں گا ایسا انسان یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جائب الحلال ہے حلال چلو میں کھالو نہیں یہی بھی طریقہ نہیں اب عمومی کیا مشور ہے اس آدمی کی تعلق سے اور اگر سو فیصد اس کی تنخہ حرام ہے تو اس سے اجتناب کیجئے اگر سو فیصد نہیں ہے تو بہرحال اگر کچھ فیصد ہے کہ پانچ فیصد دس فیصد لگتا ہے کچھ حصہ ہے تو بہرحال اس میں انشاءاللہ جس کوئی حرج ہوں گا لیکن اس کو نصیت کرتے رہیں گے تعقید کرتے رہیں گے کہ اس کمائی کو وہ چھوڑ دیں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ وہ نے کہا کہ صلح رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ بخاری کی روایتیں خود قرآن نے کہا سورہ یاسین میں کہ ہم نے کتاب مبین میں سب لکھ دیا بخاری کی روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی وہ خلم تھی اور اسے کہہ دیا اس دنیا اور کائنات کی تخلیق سے پچا ہزار سال پہلے لکھ دے جو لکھنا خلم نے لکھ دیا پھر اس کا کیا معنی ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے مہدیسین نے اس حدیث کے دو معنی بتائے ہیں پہلا معنی یہ ہے پہلا معنی یہ ہے کہ جو عمر میں اضافہ ہے یہ اللہ رب العزت نے پہلے لکھ دیا ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کام کریں گا تو میں اس کو یہ دوں گا یہ بھی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کریں گا تو میں اس کو یہ دوں گا سمجھے آپ بات کو اللہ ہی نے وہ لکھا ہے کہ اگر یہ کام کریں گا تو صد یہ سلوک کریں گا دوسرا معنی یہ محدث نے جو لے ہو یہ ہے اللہ عمر میں برکت دے دیں گا کہ کم عمر جی کر زیادہ کام کر پائیں گا جو بڑے بڑی عمروں والے نہیں کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھئے کچھ لوگ جو چھوٹی چھوٹی عمریں پائیں ایسے عظیم اور بڑے بڑے کارناہ میں کر گزریں کہ جو لوگ سو سو اور دو دو سال کی عمریں پائے ہوں گے تو وہ نہیں کر پائے ہوں گے چھوٹی عمروں میں تیس تیس چالیس پچاس سال پچھپنس سال کی عمریں عظیم کارناہ میں دے کر دنیا میں چلے گئے ایسا ہوتا ہے یہ بھی ایک معنی ہے کہ اللہ اس کی عمر میں ایسی برکت دیں گا کہ وہ کم عمر پا کر بہت عظیم کام کر لیں گا اور یہ دونوں ہی سمجھ علمان نے درست بتائی اس حدیس کی کسی نے ایک سوال کیا ہے کسی حدیث میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر احرام کی حالت میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر اتر ملا تھا کیا یہ حدیث صحیح ہے مہربانی کر کے فرما کر اس کی وضاحت کریں اگر یہ صحیح حدیث ہے تو کیا عورتیں وقت ضرورت یا سنت کے اعتبار سے ہلکی خجبو لگا سکتی ہے یا بلکل ہی منع ہے عورتوں کا اتر لگانا پہلے کسی نے پچھلے علمان کے تعلو سوال کیا عورتوں کے اتر کے تعلو سے کسی نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے سر پر اتر ملا بل ایسی روایت میں نے کوئی نہیں پڑھی اور احرام کی حالت میں تو اتر ملا درست نہیں ہے حدیث اس کے برق سے میں سناتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باننے سے پہلے حضرت عائشہ نے آپ کے جسم مبارک پر اتر لگایا تھا تو اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے احرام پر اتر لگانا درست نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جسم پر لگا لے تو کوئی حرج نہیں علماء اس سے یہ جواز دیتے ہیں تو حضرت عائشہ کے پیشانی پر رسول اللہ نے کبھی اتر نہیں لگایا بلکہ حضرت عائشہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اپنے ہاتھوں سے اتر لگایا تھا یہ صحیح روایت ہے اتر ملنے کی روایت میں نہیں سمجھتا ہوں ہاں عارتوں کو جو کچھ اجازت ہے وہ کیا ہے وہ بھی دے دیتا ہوں عارتیں صرف وہ چیز لگا سکتی ہے اپنے جسم پر جس کی خوشبو نہ آئے جو صرف دھبا لگائے مثال کے طور پر ایسی کوئی خوشبو جو جسم پر لگ جائے لیکن اس کی فرگرنس نہ ہو سمیل نہ ہو اس کی خوشبو نہ اڑے وہ درست ہے بات سمجھنا آگئی وہ چیز ایسی جسم پر لگا سکتی ہے جس میں دھبا آئے اس کی خوشبو نہ اڑے ایک بار اللہ کے رسول نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا ان کے جسم پر دھبا تھا تو کہا یہ عارتوں کا اتر ہے دھبے والا چونکہ دھبے والا اتر کی خوشبو نہیں آتی آپ نزدیک گئے تو آپ سن سکتے کی خوشبو لیکن دور سے نہیں آتی کبھی اڑتا نہیں اور کہا مردوں کا اتر ہوئے جو خوشبو دے اس کا دھبا نہ آئے عورتوں کا اتر ہوئے جو دھبا دے خوشبو نہ آئے سمجھے بات تو آپ کوئی ایسی چیز مل سکتی ہیں جس کی خوشبو نہ پھیلے اور آپ کے جسم کی بدبو وہیں کہ میں رہ جائے اگر کوئی کہے بھائے ہم عرب علاقے میں پھلائیں لیکن کوئی کہے نہیں ہمارے زمانے میں تو ہم اودھ ملتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا ٹریڈیشن ہے لیکن کوئی ٹریڈیشن شریعت پر فوقیت نہیں پاتا شریعت سے اونچا کوئی ٹریڈیشن کوئی عدب اور کوئی اخلاق نہیں ہوتا یاد رکی تو شریعت نے کہہ دیا نہیں تو اس کا مطلب نہ کا مطلب صرف اور صرف نہ ہے چاہے پھر آپ اس کے بارے میں کہے کہ یہ اور وہ یاد رکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام بہت بڑا الزام ہے بہت سنگین جرم آپ نے کہا کہ زانیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی باہیا باخلاق دیندار عورت یہ جسارت پھر حمت نہیں کریں گے کہ وہ خجبہ لگائے صرف تھوڑے سے فائدے کے لئے اتنا بڑا الزام اپنے نفس پر چھلیں کسی نے کہا آگے بھی سوال کر لیا تھا کیا عورتوں کو نقلی بال لگانا حرام ہے تو یاد رکی ہاں عورتیں نقلی بال نہ لگائے شریعت میں حرام ہے اس لئے کہ یہ دھوکہ ہے شریعت یہ نہیں چاہتی آپ کبھی کسی کو دھوکہ دے اس لئے کہا کہ بھوڑے لوگ خضاب نہ لگائے کالا اس لئے کہ وہ بھی یہ خسم کا دھوکہ ہے کہ آپ بھوڑے ہوگا آپ اپنے ابو کیا بتا رہے ہیں جوان اس لئے عورتیں بھی نقلی بال نہیں لگا سکتی اس لئے کہ اس میں بھی دھوکہ شامل ہے فائنیک سوال کرے کہ خرچ کرنے کے تعلق سے اگر ایک شخص پر خرض ہو اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر سکتا ہے تو کیا اس دوران وہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو اس معاملے میں دو صورتیں ہوں گی پہلی صورت یہ کہ آپ نے اگر خرچ کا وعدہ کیا ہے کہ فلاں فلاں دن میں دے دوں گا اور یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اگر اس خرچ پر کوئی بات آ رہی ہے تو آپ پہلے خرچ ادا کریں گے اور بعد میں اللہ کے راہ میں خرچ کریں اس لئے کہ انسانوں سے جو وعدہ ہوا وہ پہلے آئیں گا اور اللہ کے نام خرچ اس کے بعد اس لیے کہ آپ اگر اس حالت میں مر گئے رب کے وعدہ تھا تو خرصدار کی مغفرت نہیں ہوتی معلوم ہونا چاہیے تو اگر خرص ایسا ہے کہ میں کل دوں گا پرسو دوں گا اور بیش میں مقایہ کہے کہ اللہ کی رحمہ خرچ کرو مساجد کے مدارس کے مکاتب کے یا دینی کاموں کے لیے اور آپ نے وعدہ کل کہا کہ اگر آج پیسے دے دیں گے تو کل اس کا وعدہ توٹ جائیں گے تو پہلے اس کو دیجئے یا پھر اس سے محلت مانگی فون کر کے کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ فلان جگہ خرچ کرو میں دو دن بعد تمہارا پیسہ لوٹا سکتا ہوں کیا تم اجازت دوں گے لیکن اس بات کو لوگوں میں آمنہ کریں تو آپ بولیں گے دیکھو میں اللہ کی رحمہ خرچ کر رہا تھا اس نے ڈل نہیں دیا ہے تو آج یہ نہیں ہے یہ بری بات ہے یہ وعدہ کیا تھا تو پہلے اس کا حق ہوا اگر وہ کہے دے دو تو چھیک وہ کہے نہ تو اس کو پہلے دے دو لیکن خرچ ایسا ہے کہ آپ کبھی بھی لوڑا سکتے بھائی نے بھائی کو دیا ایک سال میں لگو دو سال میں دو دس سال میں دو باپ نے بیٹے کو دیا بیٹا جب چاہے دو کمانگ کر ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں آپ خرچ بھی دیتے رہی اور اللہ کی رحمہ خرچ بھی کرتے رہی انشاءاللہ اس میں کوئی حرچ نہیں ہے بھائی نے ایک اچھا سوال لگا کہ داڑی تو سنت ہے لیکن بہت سی مرتبہ جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تو بہرحال میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اچھا ہی ہے آپ کو وہ پسند نہ کریں اس لیے کہ ان کے دین کا کوئی میار نہیں اگر وہ آخر میں دیندار ہوتے تو داڑی والے لڑکے کو ترجیح دیتے بغیر داڑی والے پر چونکہ وہ دیندار ہے ہی نہیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ ان کی گھر میں آپ نکاح کریں نہ اور ان کی بلڑکی سے رشتہ نہ کیونکہ آج آپ کے داڑی پر آپ پتی آئیں گی کل آپ کے کمانے پر آپ پتی آئیں گی پرسو آپ کے لباس پر آئیں گی اور بعد میں آپ کے دین اور آپ کی نماز اور روزے پر آئیں گی تو لہٰذا اجتناب کرنا بہرحال بہتر و آخر و دعوان آنے الحمدللہ حرماللہ